اسلام علیکم میں ہوں فوزیہ سجاد آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ نائے آنے والوں کو بتاتی چلو بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت پر وہ اپنی نیوز ریپورٹس اور تجزیہ ہماری آج کی ریپورٹ بھی بہت اہم ہے لیکن ریپورٹ کی جانت موف کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی ریپورٹ بیروت میں ہوئے دھماکوں کے حوالے سے ہے ان دھماکوں میں کتنا نقصان ہوا کیا ان دھماکوں کی وجہ روسی تاجر سے چھ سال پہلے زب کی گئی امونیوم نائٹریٹ کی کھیپ ہو سکتی ہے فرانسیسی صدر نے بیروت دھماکوں کے بعد کیا اعلان کیا ان سب کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ریپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنی ریپورٹ کی چانے ہماری آج کی ریپورٹ لبنان میں بیروت میں دھماکوں کے حوالے سے ہے بیروت میں اس قدر شدت کی تباہی مجی ہے کہ دو ہفتوں کے لیے ہنگامی حالت کا نپاس کر دیا گیا ہے اور دھماکے کی تحقیقات کے باعث بندرگاہ کے متاتد حکام کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں منگل کو بیروت میں ہونے والا دھماکہ اپنی نویت کا سب سے زیادہ بڑا دھماکہ تھا تین دہائیوں پہلے ملک میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے اثرات اب بھی بیروت میں موجود ہیں جبکہ کئی اشیوں سے جاری بدنوانی اور ناقص معاشی مصروفہ پندی کے نتیجے میں لبنان مالی بہران کا شکار ہے اچھا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دھماکے کی وجہ دوہزار سال سو پچاس ٹھل امونیم نائٹریٹ ہو سکتا ہے جو چھ سال سے کسی قسم کی حفاظتی انتظامات کے بغیر بیروت کی بندرگاہ کے قریب زخیرہ کیا گیا تھا دھماکہ شاید اسی مواد میں ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امونیم نائٹریٹ بوم اور خات دونوں کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور لبنان میں روسی تاجر سے چھ سال پہلے اسے لے کر سکت کیا گیا تھا اس وقت اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید دھماکہ اس امونیم نائٹریٹ کی کھیپ کی وجہ سے ہوا ہے لبنانی حکام نے زمدار تمام افسران کو گھروں میں نظر بند کر کے ان پر فورٹ ٹائینات کر دی ہے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بندرگاہ کے راقے میں منگل کی شام ہونے والے دھماکے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا دھماکے کے نتیجے میں شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اس وقت میں ایک سو ستر سے زائد جانے جا چکی ہیں جبکہ پانچ ہزار سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ہے دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے نہ صرف بندرگاہ کے نواہی علاقے کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ دس کلومیٹر دور تک اس کے اثرات محسوس کے گئے سینگرو افراد تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے تلے ابھی بھی دبے ہیں اور متاثرین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہسپتالوں میں بستروں کی کمی ہو چکی ہے امارتیں تباہ ہو گئی ہیں شیشے اور ملبے کا ڈھیر ہر طرف نظر آتا ہے جبکہ رات میں مکمل تاریخی بھی ہے لبنان پہلے ہی دشوار مرحلے سے گزر رہا ہے پہلے ہی یہاں کے ہسپتال کرونا وائرس کی متاثرین کی وجہ سے دباہوں میں تھے اب دھماکے کے بعد وہاں اور رش بڑھ گیا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ایک لمحے میں ان کا سب کچھ چلا گیا ہے دھماکے کے بعد ہر طرف خون شیشے ملبہ اور سیاہ دھوان چھائے رہا اور پیدل چلنا تک بہت مشکل تھا لوگ خون میں لت پت پڑے تھے گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی مکانات منحدی ہو گئے تھے یہ دھماکہ بیروت کی بندرکہ کے علاقے میں ایک ادام مقامی وقت کے مطابق شام چھے بجے کے بعد گوا اور یہ اتنا شدید تھا کہ نہ صرف بیروت بلکہ بیروت سے باہر بھی اس کی شدت کو محسوس کیا گیا اس کے اثرات دو سو چالیس کلومیٹر دور مشرقی بہیرہ روم کے ملق عبرس میں بھی محسوس کیے گئے جہاں لوگوں نے اسے زلزلہ سمجھا دھماکے سے پہلے بندرکہ میں متاثرہ مقام پر آگ لکھ گکی گئی جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا اور جائے ہاتھ سپر نارنجی رنگ کے بادل چھا گئے اس دھماکے سے بندرکہ اور اس کے نواب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور کاروباری اور رہائشی مارٹے اور گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں ملک میں تین دوزہ سوپ منائے جا رہا ہے اگرچہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ بظاہر ایک اتام میں موجود ایمونیم نائٹریٹ کے زخیرے میں ہوا ہے تاہم اس سلسلے میں سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی پر بتا لبنانی صدر کا کہنا ہے کہ یہ ایمونیم نائٹریٹ ایک اتام میں غیر محفوظ طریقے سے چھ سال سے موجود تھی لبنانی بزیراعظم حسن دیاب کہتے ہیں کہ یہ ناقابلہ قبول ہے کہ ویر ہاؤس میں دو ہزار سان سو پچاس ٹل ایمونیم نائٹریٹ موجود تھی انہوں نے اپنے ٹوٹر ایک آنٹ پر بیغام میں لکھا میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے اس واقعے کے ذمہ دار کا پتہ نہ چل جائے تاکہ اس کا محاصبہ کیا جائے اور اسے بہت سخت سزا دی جائے لبنانی صدر نے مزید کہا کہ ان کے حکومت ہنگامی حالات سے نبٹنے کے لیے سو رف لیرہ جاری کر رہی ہیں جو کہ ساڑھے چھے کروڑ ڈالر کے نصابی رقم بنتی ہے متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیاں بھی بیچاری ہیں اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ ہلاکتوں بھی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا ہر طرف زخمی اور لاشے ہی لاشے تھی حکام کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ دھماکے کی وجہ کیا ہوئی لبنان جو کہ شدید بہران میں گھیرا ہوا ہے موشی حالات انتہائی افتر ہیں ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وبا کا پہناؤ بھی ہے لیکن بدقسمتی سے اس وقت لبنان میں ایک سیاسی تناؤ بھی موجود ہے کیونکہ جمعہ کو دو ہزار پانچ میں مارے گئے صادق وزیراعظم رفیق حریری کے مقدمے قتل کا فیصلہ بھی آنا ہے جس سے شاید موخر کر دیا جائے گا یوٹیوب پوری دنیا بیروت دھماکوں پر لبنان سے اظہار تارشت کر رہی ہے اور نیک خواہشات کا پیوان دے رہی ہے لیکن سب سے اہم پدم فرانسیسی صدر کا ہے فرانسیسی صدر نے لبنان کے تباہال شہر بیروت روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے ایمینول مرفان لبنان کے وزیراعظم اور سیاسی قیادر سے ملاقات کریں گے وہ بیروت دھماکوں کے بعد لبنان کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت ہوں گے فرانس کی جانب سے امدادی سامان کی بڑی کھیپ پہلے ہی بیروت روانہ کر دی گئی ہے فرانس کے صدر ایمینول نے اعلان کیا ہے کہ وچال لبنان کے تباہال دارو الحکومت بیروت پہنچیں گے اور انہوں نے امدادی کاموں کے لیے بھرپور معافنت کا بھی اعلان کیا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیروت دھماکے میں پاکستانی بچے کے جانبہ ہونے کی بھی تصدیق ہو گئی ہے پاکستانی سفارت خانے نے بیروت میں پیش آنے والے باقے میں چار پاکستانیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے زخمی افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جن میں صدو کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جبکہ ایک پاکستانی بچہ جان بھاک ہو چکا ہے چودہ سالہ بچے کے والد اور پہن شدید زخمی ہیں بچے کے والد ساجی اور ان کی بیٹی آئی سو یو میں داخل ہیں جبکہ بچے کی والدہ اور نانو بھی شدید زخمی ہیں پاکستانی سفیر کی جانب سے بتائے گیا کہ متاثرہ خاندان بیروت کی بندرگاہ کے قریب ہی ایک فلائٹ میں مقین تھا بیروت میں تقریباً چھے سو کے قریب پاکستانی مقین تھے تہم صرف اسی خاندان کی متاثر ہونے کی طرح ہے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ بیروت دھماکے سے لپنان کو تقریباً پندرہ ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے ان دھماکوں کی وجہ سے بیروت کی بندرگاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے تباہ ہونے والی بندرگاہ سے ہی لپنان کی اکثری کی تجارت ہوتی تھی ان دھماکوں نے لپنان کے دارو الحکومت کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے بندرگاہ کے علاوہ شہر کی کئی امارٹے اور اہم تنسبات بھی تباہ ہو گئی ہیں ہزاروں افراد بے گھر ہیں جبکہ بہت سے معظور اور بے روزکار ہونے والے ہیں لپنانی حکومت نے بیروت میں دو ہفتے کی امرجنسی ناپس کی ہے اس دوران شہر میں فوج کا ینات رہے گی جبکہ بندرگاہ کے جن افسران کو دھماکوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب لبنان میں سیاستے کشید کی جاری ہے حکومت کے خلاف زبدست عوامی مساہریں ہو رہے ہیں عوام موجودہ معاشی بہران سے نبٹنے کے لیے حکومتی فیصلوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں 1975 سے 1990 تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے بعد لبنان میں بدتری معاشی بہران ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سرحد پر اسرائیل کے ساتھ جاری کشید کی سے بھی نبٹ رہی ہے ایسے میں لبنان میں اس قدر نقصان موشی صورتحال کے ایک نئے بگار کا آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دنیتر ویڈیو پسند آئے گی اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمنٹ پار میں جا کر اپنی رائے لکھئے اور ساتھ پاکستان زندہ پار پاک فوج پائندہ پار ضرور لکھے گا بریکنگ نیوز فیس بک اوفیشل پیس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فیملی کی طرح ایسے ہی جوڑے رہیں گے اپنا گھر سا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ